ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنٹ دادن خان کا زلہ انتظامیہ کی دائیت پر دریائے جہلم پر وکٹوریا پل کے مقام پر فلڈ موک ایکسسائز کا اتمام کیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے عوام کو دریائے جہلم میں نہانے سے منع کیا تاکہ عوام کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے اسسسٹنٹ کمیسٹر پنٹ دادن خان نے ممکنہ سلاب کے پیش نظر تمام اقدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر زلہ انتظامیہ کی دائیت پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے دریائے جہلم پر وکٹوریا بریج کے مقام پر ایک فلڈ موک ایکسسائز کا اتمام کیا انجنئر سعید احمد ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے سلابی صورتحال میں پیدا ہونے والے حالات پر بریفنگ دی جس میں سلابی صورتحال میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے فلڈ سیکٹرز کی تشکیل ریسکیوز کی سلاب زدہ علاقوں میں تائناتی ہنگامی حالات میں لوگوں کو انخلاق ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے اور ان کو فرس ٹیٹ فرام کرنے جیسے اقدامات کا بتایا گیا اسسٹنٹ کمیسٹر بن دادر خان نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی تیاری کو برپور انداز میں سراحہ اور کہا کہ مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن ریسکیو ون ون ٹو ٹو بن دادر خان ایسن طریقے سے اپنا فرائے سر انجام دے رہی ہے